نمسکر ڈی وی لائب کے اس بریکنگ نیوز میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں دوستوں آج ایک نہیں بلکہ دو دو بڑی خبریں آپ کے بیچ ہم پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب کو شب کامنائیں دیتا ہوں مہا شیوراتری کی اور شب کامنائیں انتراشتری محلہ دیوست کی بھی تو ان شب کامنائوں کے ساتھ اب سیدھے بڑھیں ہم آج کی سب سے بڑی خبر کی اور اور بریکنگ خبر کی اور بریکنگ خبر جو ہے وہ ہے سپریم کورٹ سے وہ خبر ہے الیکٹورال بانڈ سے آپ جانتے ہیں کہ الیکٹورال بانڈ پہ ابھی سے کچھ دن پہلے یعنی پندرہ فروری کو ایک فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آتا ہے اور اس کے بعد تہل کا مچ جاتا ہے اس دیش میں اور خاص کر بی جے پی کے کھیمے میں کہیں نہ کہیں ایک ڈر ایک بھائی کا باتا برن پیدا ہو جاتا ہے پندرہ فروری کو جو کچھ ہوا اس میں الیکٹورال بانڈ یعنی چناؤی جو بیسے ہیں چناؤی روپے جو ملتے ہیں یا کہیں کہ چناؤی فنڈنگ جو ہوتی ہے پارٹیوں کو ان فنڈنگ پہ روک کا پورن روپ سے روک کا آدیش سپریم کورٹ کی طرف سے آتا ہے اور اس کے بعد اس آدیش میں کیا کچھ رہتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے سکرین پر لے کر آتے ہیں ایک ایک کر کے ابھی تک جو کچھ ہوا ہے اس کو اسکرین پر لے آئی دیکھئے الیکٹورال بانڈ پر بڑا آپڈیٹ کے ساتھ یہاں سپریم کورٹ نے پندرہ فروری کو راجنیتک فنڈنگ کے لیے الیکٹورال بانڈ سکیم پر پوری طرح سے روک لگائی تھی یہ آپ جانتے ہیں اس کے بعد اس روک کے بعد آگے کیا کچھ ہوتا ہے یہاں سپریم کورٹ حالانکہ اس بی آئی نے الیکٹورال بانڈ کی جانکاری تیس جون کو دینے کے لیے کچھ اوپر نیچے لیکن بہت مہتپورن جانکاری ہم یہاں دے رہے ہیں اور بہت مہتپورن جانکاری ہم دے رہے ہیں جانکاری یہ ہے کہ پندرہ فروری کو پندرہ فروری کو جب سپریم کورٹ فیصلہ سناتا ہے تو اس فیصلے کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس فیصلے کے بعد پندرہ فروری کو جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں سپریم کورٹ کہتا ہے کہ الیکٹورال بانڈ پر پور روپ سے آپ اب روک لگائی جاتی ہے اس کے علاوہ سبی آئی کو یعنی سٹیٹ بینک آف انڈیا کو سپریم کورٹ یہ آدیش کرتا ہے کہ آپ چھے مارچ تک الیکٹورال بانڈ پر پوری جانکاری الیکشن کمیشن آف انڈیا کو دیجئے الیکشن کمیشن آف انڈیا جو ہے وہ چھے مارچ تک جو جانکاری ملی ہوتی ہے اس بی آئی سے اس کو تیرہ مارچ تک اپنی ویب سائٹ پر اپڈیٹ کر کے اپلوڈ کر کے اسے پبلک کرے گا یعنی کی وہ ساروڈنک ہوگا یہ پوری کی پوری جانکاری ساروڈنک ہوگی لیکن تیرہ مارچ تو ابھی دور کی بات ہے آج ہے تاریخ آٹھ مارچ اور آٹھ مارچ تک جو کچھ ہوا ہے اس میں ایک دلچسپ مور آ گیا ہے اور اسی دلچسپ مور کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے اس بریکنگ نیوز کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں دوستوں سب سے بڑی بات آپ جانتے ہیں کہ چھے مارچ تک جو جانکاری اس بی آئی کو دینی تھی اسٹریٹ بینک آف ہنڈیا کو دینی تھی اس جانکاری سے پہلے چار مارچ کو اسٹریٹ بینک آف ہنڈیا جو ہے وہ ایک حلپ نامہ دائر کرتا ہے سپریم کورٹ میں اور کہتا ہے کہ ہمیں تیس جون تک کا سمیں دیجئے تیس جون تک کا سمیں مانگتا ہے یہ چار مارچ کو اس بی آئی اور تیس جون تک کا سمیں مانگتا ہے اس کے بعد 30 جون تک کے سمیے کی بات آتی ہے سپریم کورٹ یہاں کچھ نہیں کرتا چپ چاپ بیٹھتا ہے سپریم کورٹ 6 مارچ کی تاریخ ختم ہوتی ہے 7 مارچ یعنی کل سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ اور دائر کیا جاتا ہے وہ حلف نامہ ADR کی طرف سے Association for Democratic Reforms کی طرف سے دائر کی جاتی ہے 7 مارچ کو اور سپریم کورٹ میں اس بی آئی کے خلاف یہ حلف نامہ اب ماننا کی یعنی کل دائر کر دی جاتی ہے ADR کی طرف سے Association for Democratic Reforms کی طرف سے اور اس Association for Democratic Reforms میں اس یعنی کل ساپ ساپ جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ کہیں نہیں کہیں اب ماننا ہے کیونکہ اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے آرڈی آرڈر کیا تھا اپنے آرڈر میں لکھا تھا کہ 6 مارچ تک آپ کو پوری جانکاری دینی ہے لیکن آپ ابھی تک جانکاری نہیں دیئے اس لیے اس پر اب ماننا کا نوٹیس جاری کر کے کیس چلنا چاہیے اب ماننا کا اس بی آئی کے اوپر لیکن ایک مجھدار تتھے اور بھی ہے کہ اس بی آئی نے جو یہ حلف نامہ 30 جون تک کے لیے دیا ہے اس میں اس بی آئی کے جو چیف ہیں یعنی ایم ڈی یا چیئرمین ان کا سگنیچر نہیں ہے بلکہ ایک مینجر کا سگنیچر ہے یہ بھی دلچسپ ہے چلے کون سگنیچر کرتا ہے یہ بھی وہاں جیرہ میں یہ ساری باتیں آئیں گی سپریم کورٹ میں لیکن اس کے بعد جب اے ڈی آر کی طرف سے دیش کے ورشتم وکیلوں میں سے ایک پرشانت بھوشن جب اپنی یا چکا دائر کرتے ہیں تو اس یا چکا میں وہ صاف صاف اب ماننا کی یا چکا رہتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ اب اس پر کیس آگے بڑھائیے سپریم کورٹ ان کی یا چکا کو سویکار کر لیتا ہے ادھر سپریم کورٹ میں جو اس بی آئی کی یا چکا ہے اس کو بھی سپریم کورٹ سویکار کرتا ہے اور اس پر بحث جو ہے اب 11 تاریخ کو ہونی ہے اس کے آگے کی کہانی کیا کچھ ہے اس کے لیے دو ہمارے ساتھی موجود ہیں ان سب کے بیچ چلنا چاہوں گا ہمارے ساتھ دیکھیں دو ساتھی ہیں پرشان ٹنڈن جی ہیں اور املندو اپادھیا جی ہیں سیدھے پرشان جی کے پاس آنا چاہتا ہوں پرشان جی یہاں تک کی کہانی تو میں بتا چکا ہوں اب یہاں سے آگے کی کیا کہانی ہے اور کیا بڑا اپ ڈیٹ جو ہم ابھی اس بریکنگ میں لے کے آ رہے ہیں دوستوں کے بیچ وہ کیا ہے آپ سے ذرا اس اپ ڈیٹ کے ساتھ کہانی کیسے آگے بڑھ رہی ہے کیسے یہاں موڈی سرکار فنسی ہوئی ہے کیسے یہاں بی جے پی فنسی ہوئی ہے کیسے اس ایک فیصلے سے اگر اس بی آئی یہاں اپنے پوری ریپورٹ دے دیتا ہے حالانکہ یہاں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے ایک ریپورٹ اور آئی ہے اس پہ چٹچا کریں گے لیکن یہاں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت ساری جانکاریاں اس بی آئی نے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دی ہیں اس میں کتنا دم ہے یہ بھی بتائیے گا لیکن یہاں سے کیسے چناؤ جو ہے وہ پروہویت نظر آ رہا ہے کیسے یہاں بیک پھوٹ پر موڈی اور ان کی سرکار اور ان کی پارٹی یہاں نظر آ رہی ہے لیکن سب سے پہلے اپ ڈیٹ کیا کچھ ہے پرشان ٹنڈن جی دیکھیں راجیب جی جب یہ سکیم لاغو ہو رہی ہے دوہزار ٹھارہ میں اس وقت فنانس سیکریٹری جو تھے وہ سبحان چند گرگ سے سبحان چند گرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس بی آئی کے پاس سب ریکارڈ آن لائن موجود ہیں پہلی بات دوسری بات جو ایس بی آئی نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ وہ ریکارڈ کو میچ کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے تو ان کو ریکارڈ کو میچ کرنے کو کہا ہی نہیں سپریم کورٹ نے صرف یہ کہا کہ آپ سے جن لوگوں نے بانڈ کھائی دے ہیں اور جن لوگوں نے ان بانڈ کو ریڈیم کر رہا ہے ان کی جانکاری آپ ایڈیشن کمیشن کو دے دیں چھت آئی تک یعنی کل شام کو بیٹے ہوئے کل شام کے پہ بجے تک وہ سپریم کورٹ وہ ایس بی آئی نے نہیں دی کیوں نہیں دی ایس بی آئی نے کچھ چھپانا چاہتا ہے کیونکہ انہوں نے ویب سائٹ سے کچھ ڈاکومنٹ بھی اپنے ہٹا دیے ہیں یعنی جو ایلیکٹرال بانڈ سمندیت جو پبلک ڈومین میں ریکارڈز تھے ان کو ڈیلیٹ کر دیا آپ کی ویب سائٹ سے کل تو پرناہ سے آپ کو ریکارڈ میچ کرنی کی ضربت نہیں ہے پہلی بات دوسری بات راجیو جی یہ ہے کیونکہ ریکارڈ میچ کر رہے ہیں کی کس پولٹیکل پارٹی کے کس ویقتین نے اس کو انکیش کرایا وہ ریکارڈ تو کبھی بھی میچ نہیں ہوگا راجیو جی کیوں نہیں میچ وقت میں بتاتا ہوں مان لی جائے کہ آپ کے پاس پانچ وقت نوٹ ہے وہ پانچ وقت نوٹ آپ مجھے دیتے ہیں میں کسی اور کو دیتا ہوں اور اسی سیریز کا اسی نمبر کا پانچ سو روپے کا نوٹ تین دن بعد امریندو پا دیا جی آپ کو دیتے ہیں اب آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میرے امریندو جی اور آپ کے بیچ میں کتنی اور لوگوں کے بیچ میں وہ پانچ سو روپے کا نوٹ گھوم آئے کیونکہ وہ صرف بیرہ ہے پانچ سو روپے کیا لکھا رہتا ہے کہ میں دھارک کو پانچ سو روپے آدھا کرنے کا وطن دیتا ہوں جس کے بھی ہاتھ میں ہوگا وہ اس کو پانچ سو روپے کا ٹھیک یہی الیٹرال بانڈ ہے الیٹرال بانڈ میں کسی کا نام میں لکھا ہوا ہے جا کے کوئی خید دے اس کو کسی پولٹیکل پارٹی کو دے دے وہ پولٹیکل پارٹی اس بیہے کسی برانچ سے اس کو ان کیش کرا لے اس کے بیچ میں وہ کن ہاتھوں میں گھوم آئے نہیں پتا ہے پولٹیکل پارٹی کو اس کی سویکتی نے دیا پولٹیکل پارٹی نہیں پتائے گی تو یہ فیوٹیل ایکسرسائز ہے جس سویکتی نے بانڈ کھائی دا ہے اس کا کی وائی سی یعنی اس کا پین کارڈ اس کا آدھار اس کا ایڈریس اس کا بینک کھاتا نمبر وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے اسٹیٹ بینک کو یہی جانکاری دینے کو کہا گیا ہے جو اس کے پاس ہے اور یہ اسٹیٹ بینک جو ہے آنا کار نہیں کر رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک اور مجھدار بات ہے کہ چیئرمن اور سی ایم ڈی دونوں ریٹیار ہو چکے ہیں وہ ایکسٹینشن پہ ہیں ایکسٹینشن پہ کیوں ہے ان کو ریٹیار کیوں نہیں کیا گیا بلکل وہی کہانی جو ایڈی کے ڈریکٹر عجی کمار مشرا کا تھا سنجھے کمار مشرا کا اس کے مشرا کا کہ وہ لگاتا ان کو اسٹینشن ملتے رہتے تھے کیونکہ وہ کچھ خاص کام کر رہے تھے سپریم کورٹ سے جا کے بھی ان کے لئے اسٹینشن لائے گیا یہ جو کچھ خاص کام کرنے والے اپرادی ہوتے ہیں انہی کو اسٹینشن ملتا ہے تو ایس بی آئی کے چیئرمن اور ایس بی آئی کے سی ایم ڈی دونوں ایکسٹینشن پہ ہیں اور ظاہر سی بات لے لوگ جو ڈیٹا کو میچ کرتے ہیں وہ اس کام میں لگے گے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کی بینامی کمپنیاں ہیں ایک بات اور آجیب جی بزا دوں کہ اس میں ایف سی آرے یعنی فارن کونٹریبوشن ریگولیشن ایکٹ اس میں پریورتن کیا گیا یعنی بھارت کی راجنیتک پارٹیوں کو کوئی ویدیشی کمپنی یا ویدیشی ٹرسٹ چندہ نہیں دے سکتا تھا یہ ایمینڈمنٹ کر کے اس کو بنایا گیا کہ ویدیشی کمپنیاں بھی انڈین سبسیٹری کے تحت چندہ دے سکتی ہیں یعنی کس ویدیشی کمپنی نے چینی کمپنی نے امریکہ کمپنی نے اسرائیلی کمپنی نے آپ کو دیا ہے اس کے بدلے اس دیش کی کمپنیوں کو کیا رکشہ کے سوادھے ملے کیا ٹھیکے ملے یہ سب چیزیں گزاگر ہوں گی اور ایک اور بات راجیب جی پولٹیکل پارٹی کو چندہ دینے کا ایک سامان اصر نیم تھا کہ وہ کمپنیاں جن کو ساڑھے ساڑھ پرسنٹ اپنا جو ایوریج ہے تین سال کا بیلنس شیٹ میں اس کے پروفٹ کا ساڑھے ساڑھ پرسنٹ سے زیادہ چندہ نہیں دے سکتی اس کو ہٹا دیا گیا unlimited ہے اب وہ کمپنیاں جو شیل کمپنیاں ہیں جو بینامی کمپنیاں ہیں جنہوں نے کبھی کوئی بزنس نہیں کیا zero zero ہے ان کی بیلنس شیٹ میں ان کی مدل کمپنی جو ہے ان کو جتی پانچ سکر روپے جا کے بانڈ خہید لو پنا پارٹی کے اور وہ بانڈ خہید دیتے ہیں اور وہ بانڈ جو ہے چلا جاتا ہے مدل کمپنی کو معلوم ہے کس سے خہید ہو آیا ہے مدل کمپنی نے پورٹیکل پارٹی کے بوسز کو بچا دیا کہ بھئی آپ کو پانچ سو روپے کروڑ کروڑ ہم نے اس راستے اس دے دیا ہے یہ گھوٹالا چل رہا آتا راجی کی ان کمپنیوں کا پتا بھی چلے گا یہ کس کی کمپنیاں ہے وہ تو سٹریٹ بینک کیا چیز جانچ کر رہا ہے یہ تو جانچ کا وش ہے جو باز میں آئے گا پہلے جو سپریم کورٹ کہا ہے وہ تو کریں وہ سمپل سی دیٹا ان کے پاس راجی رہے ہیں بہت کچھ لیکن ایک ہمارے ساتھی راجیو شرما ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا مس لیڈ کر رہے ہیں مس لیڈ ان کا تتھ ہے کہ ایک سکریٹ کوڈ بھی آ گیا ہے ایسا کچھ ہے کیا ہمارے ساتھی ہیں لکھ رہے ہیں تو وہی بات میں آپ تک پہنچا رہے ہیں سکریٹ کوڈ جو لوگ یہاں وہ کر رہے ہیں ایلکٹورال بارنڈ میں پیسہ ڈالتے ہیں ان کو کوئی سکریٹ کوڈ دیا جاتا ہے انمیوٹ کیجئے پرشان جی جی وہ کوڈ جو بھی ہے وہ اس کا کی سٹیٹ بینک آم انڈیا کے پاس ہے اور وہ کوئی ایلکٹور سیکرٹ ایکٹ میں گورن نہیں ہے اور وہ گوپنی یہ نہیں اگر گوپنی ہوتا سپریم کوٹ یہ نہیں کہتا کہ آپ ایلکشن کمیشن کو دے دو اور ایلکشن کمیشن کو یہ نہیں کہتا کہ آپ پبلش کرو دیکھیں سارا معاملہ کیا ہے سپریم کوٹ نے کیوں میں فیصلہ کیا مجھ داتا کوئی جاننے کا اذکار ہے کہ کس پولٹیکل پارٹی کس نے پیسہ دیا تو سیکریٹ کوٹ وہاں آتا نہیں ہے راستے میں اور یہ مول اذکار ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ راجی کی کیا کریں گے ہم یا مد داتا تو سب سے بڑی بات دوستو اس وقت بڑا اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور آگے گیارہ تاریخ یعنی سنبار کو کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور اس کو لے کر بہت ساری چرچہ اور سب سے بڑی بات کی دیموکر اس یادشکہ میں کیا کچھ کہا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں بعد میں اس کو سکرین پہ بھی لے آئیں گے اس میں کہا گیا ہے کہ سٹیٹ بانک آف انڈیا کی تیس جون تک محلت مانگنا اس پرکریا پردرشتہ پر سوال اٹھاتا ہے یعنی جس پرکریا کو اپنانے کا کام سپریم کورٹ نے سوپا ہے الیکشن کمیشن کو اور اس بی آئی کو اس کی پردرشتہ پر سوال اٹھاتا ہے یہ لوگ تنطر کی بھاونہ کے خلاف ہے اس بی آئی کا آئی ٹی سسٹم الیکٹورل بانڈ کو آسانی سے مینج کر سکتا ہے ہر بانڈ میں ایک یونک نمبر ہوتا ہے اس کے ذریعے ریپورٹ تیار کر الیکشن کمیشن کو دی جا سکتی ہے یہ کہہ رہا ہے ایڈی آر کی یاچکیا میں ہمارے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ پرشاند بھوشن کہہ رہے ہیں کہ اس بی آئی کی تاریخ برہانی کی مانگ والی یاچکا پر سنبار کو سنوائی ہونی ہے اسی دن اب ماننا یاچکا پر بھی سنوائی کر لیجئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مانگ پر ویچار کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر بات یہ آئی کہ انہوں نے ریجسٹار کو کہا اور اب یہ سنا جا رہا ہے یہ بات آ رہی ہے کہ دونوں یاچکا پر ایک طرف سٹیٹ بینک آف انڈیا کی یاچکا اور دوسری طرف پرشاند بھوشن ایڈی آر کے لیے جو یاچکا لگائی ہے دونوں یاچکا آئی ٹی سسٹم الیکٹورال بانڈ کو آسانی سے مینیز کر سکتا ہے ہر بانڈ میں ایک یونیک نمبر ہوتا ہے اس کے ذریعے ریپورٹ تیار کر الیکشن کمیشن کو دی جا سکتی ہے یعنی یہ بہت آسان ہے ایک ایک کلک پر آپ انفورمیشن دے سکتے ہیں لیکن جب آپ کی اندر کی بھاؤنا ہے وہی صحیح نہ ہو آپ کی بھاؤنا کسی کو بچانے کی ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں سپریم کورٹ نے کیا کچھ کہا تھا جس دن اس ایک سکتے بڑی بات سکیم سکیم کورٹ کہی تھی کہ سکیم جو ہے یہ سب س بڑی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سب آئی چھ مارچ تک پوری جانکاری چناؤ آیوگ کو دے گا یہ آدیش تھا کس پارٹی کو سب آئیوگ سپریم کورٹ سپریم کورٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کش کرنے کی تاریخ آدھی کی پوری جانکاری بھی دے گا سپری میں اور ایلکٹورل بانڈ سوچنا کے ادھکار اور انوچھے آرٹیکل بھارت کے سمیدھان کا آرٹیکل نائنٹین اے ایک اے کا اُلنگن ہے ایلکٹورل بانڈ اپ ایلکٹورل بانڈ لے کے آئے یہ اُلنگن ہے راجنیتیق دلوں کی فنڈنگ کے بارے میں لوگوں کو جاننے سوپریم کورٹ نے کہا تھا یہ ساری جانکاریوں کے ساتھ سوپریم کورٹ نے پندرہ فروری کو جو فیصلہ سنایا اور اس کے مکھ بندو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں اور اس فیصلے کے بعد باتیں ہو رہی ہیں بھارت سرکار کو نارندرہ موڈی کی سرکار کو بی جی پی کو چکی چناؤ سامنے بی جی پی کو بچانے کی کوشش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کے بعد سوپریم کورٹ نے سوپریم کورٹ سوپریم کورٹ جانکاری سوپریم کورٹ سے مانگا ہے یہ سب کچھ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں جو آگے کے اپ دیت میں کیا کچھ ہے جو جانکاری دے رہے ہیں پرشان تند جی لیکن اس سے بھی اتر یہاں بہت چیزیں اندر سے نکل کے آرہی ہیں کیا کچھ نکل کے آرہی ہیں آپ کے پاس راجی ایک تو یہ ہے کہ جو ایڈی آر کی یاجکہ ہے اس کو سپریم کورٹ نے سویکار کر لیا ہے کہ گیار مارج کو دونوں کی سنوائی ساتھ ساتھ ہوگی سوہ یہ خور آئی ہے کہ دونوں پر ایک ساتھ سنوائی ہوگی یعنی جو ایس بی آئی نے کہا ہے کہ اس کو سمجھ دیا مطلب چھ مارج تک آپ کو سوچ دینی تھی آپ بھر سپریم کوٹ آگئے تھے سپریم کوٹ آنے سے آپ کو چھوٹ نہیں جاتی ہے کہ آپ سوچ نہیں دیں گے اگر چھ مارج تک نہیں دیا تھا اس ہی آدھار پر جاری کیا گیا دوسرا اس میں کہا گیا کہ یہ سپریم کوٹ کے آدھش کا جو عدھکار ہے اس کے اندر یہ ایک طریقہ ہے اس کا آتھک مر ہیں مطلب آپ نے آدھش دیا آپ کے آدھکار شرط کا سبی آئی وہ بڑا ادھکار ہی سب سے بڑا اس پہ ہست آخر نہیں کرتا یہ بھی ایک طریقے سے سپریم کوٹ ہے اس کا ایک طریقے سے اپمان ہے اس پہ ساری چرچہ راجیب جی اب جا کر کے گیارے مارج کو ہوگی دوسرا یہ جو بانج پہ نمبر کی پوری رہے گی اور یہ بانج کیس نے کرایا چونکہ اس نمبر سے وہ ہوا ہے تو جو کیس کھاتے میں جائے گا اس کو بھی آئے گا دوسرا دن کے اندر یہ کیس نہیں کرایا ہے تو اس پہ آگے کا آدیش ہے تو اس پہ آدیش یہ آیا کہ آپ اس کو کیس کرا دی جو وہ کیش ہوا تو اس کا مطلب کی آپ کے پاس سوچنا ہے کون سا بانج کب کیش نہیں ہو پایا یہ نے بانج گیا تھا یہ ساری سوچنا ہے آپ چاہیں تو سوچنا رہی سکتے ہیں پرشان جی نے جو بات کہی ہے سپریم کوٹ نے آپ سے کہا ہی نہیں ہے کی آپ کر لے گا کہ اس نمبر کا بانج ایک کڑو روپے کا خریدا گیا تھا یہ بانج کس پارکی نے ان کیش کرایا ہے تو یہ چیز سامنے آ جائے گی اس کے کن لوگوں سے سمبند ہے کسی بیدیشی کمپنی سمبند ہے کسی دعوت ابراہیم سے سمبند ہے کسی اور آرثی ساری چیز سامنے آ گئیں گی وہ جوڑ لے کہ یہ وقتی فنہ آدمی نے خریدا تھا اور اس وقتی کے فنہ آدمی سمپر گئے آپ کو راجی یاد ہوگا کہ دعوت ابراہیم کے سہیوگی کمپنی کو لے کھبر چلی تھی اس کمپنی میں اتر پردیش کے بجلی کرمچاریوں کا بھبش ندھی کا پیسہ تھا اور بات میں مالو پڑھا کہ کمپنی دعوت ابراہیم کے سہیوگی کی تھی اس طریقے اس کا مطلب یہ کہیں نا کہیں جو ہے وہ نہیں ہے اور راہول گاندی نے شروعات میں کہ کہ یہ راجنیتی میں کالے دھنکہ بن جائے گا اور وہ ایک طریقے سے کہا جا سپریم کوٹ کا آدیش آیا اس سے حساب جائے ہوتا ہے راجنیتی میں کالے دھنکہ ایک ذریعہ بنا تو اسی میں کسی بھی طریقے کا کوئی قداشار برداشت نہیں کر سکتے آدیش کا لبو لواب یہی بیٹھتا ہے جی آدیش کا لبو لواب لیکن اس کے جو بینیفٹس ہیں اور اس کے دوسرا پکش جو ہے جس سے ہانی ہو سکتا ہے گھاٹا ہو سکتا ہے بی جے پی کو اس کی طرف زرہ آنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ یاد کیجئے کانگریس پارٹی کی طرف سے راحل گاندھی کی طرف سے ملک کارجن کھڑگے کی طرف سے اسی سمیے کئی سارے ٹوئٹ کیے گئے اور راحل گاندھی کا ٹوئٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا وہ بھی تھوڑی در میں آپ موڈی کی بھرشت نیتیوں کا ایک اور ثبوت آپ کے سامنے ہے بھاجپا نے الیکٹورال بانڈ کو رشوت اور کمیشن لینے کا مادھیم بنا دیا تھا آج اس بات پر مہر لگ گئی ہے یہ راحل گاندھی نے اس سمی ٹوئٹ کیا تھا اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹوئٹ ہے لیکن اس پہ بھی آئیں گے اس کے علاوہ بھی راحل گاندھی کے کچھ ٹوئٹ ہیں جو چار تاریخ کو جو اس بی آئی نے جب حل اپنامہ دائر کیا ہے اس سمیے کے ٹوئٹ بھی رہے ہیں راحل گاندھی دیش کی ہر سوط سنسطح موڈانی پریوار بن کر ان کے بھرشت چار پر پر ڈالنے میں لگی ہے دیش کی ہر سوط سنسطح موڈانی پریوار بن کر یہ راحل گاندھی کا دیش کی سوط سنسطح پی ای سی یو اور ان تمام سنسطح کی بات کر رہے ہیں اس میں سی دیش پر راحل گاندھی کا اشارہ جو ہے اس ٹیٹ بینک آف انڈیا پر ہے وہ موڈانی پریوار بن کر ان کے بھرشت چار پر پر دالنے میں لگی ہے چناؤ سے پہلے موڈی کے اصلی چہرے چھپانے کا یہ انتم پریاس ہے یہ راہل گاندھی بہت ہی بڑا حملہ تھا یہ چار تاریخ کو راہل گاندھی یہ نہیں رکھے ہیں لگاتار اس پر اپنی بات رکھ رہے ہیں تو راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی لگاتار اس مسئلے کو لے کر جنتہ کے بیچ پہنچانے کی کوشش لیکن دوسری طرف جان رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہم ابھی اس بات پر چرچہ کر رہے ہیں کیوں ہم الیکٹرال بانڈ کے اپ ڈیٹس کے ساتھ آج آپ کے بیچ پہنچے ہیں اس بات کی گمبرتہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے دونوں ساتھی اور خاص کر پرشان ٹنڈن جی نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے اپنی بات رکھی تھی کہ یہ دیش کا سب سے بڑا گھوٹالہ اجاگر ہو سکتا ہے جی ہاں یہ دیش کا سب سے بڑا گھوٹالہ ثابت ہو سکتا ہے ابھی تو بی جے پی نے پھر سے ٹو جی سکیم کو لے کر کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے جس پر کی کانگریس پارٹی کو اپنی طرف سے اب ماننا کا نوٹیز دینا چاہیے لیکن چلیے وہ کانگریس اور بی جے پی جانے لیکن جو معاملہ سامنے ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیش کا سب سے بڑا گھوٹالہ اس لیے آسکتا ہے اور نہ صرف گھوٹالہ بلکہ یہاں بہت سارے بے نکاب چہرے ہو سکتے ہیں یعنی جن چہروں پہ نکاب ہے وہاں سے نکاب اتر سکتا ہے اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ دودھ اور پانی چنوی چندے کا یہاں ہونا چاہیے آخر یہ جاننے کا حق جو سپریم کورٹ نے کہا بھی چنوی چندہ کس پارٹی کو کتنے روپے کس نے دیئے یہ جاننے کا حق دیش کے مت داتاؤں کو ہے یہ جاننے کا حق اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ چرچہ ہو پرشان تنڈن جی یہاں سے آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں بہت ساری بات اپ ڈیٹ میں سب سے بڑی بات ای ڈی آر کی جو ریپورٹ ہے ای ڈی آر کی یا چی کا ریپورٹ نہیں یا چی کا جو ہے وہ بہت ای ڈی آر لگاتار اپنی باتوں کو یہاں رکھ رہا ہے اس پہ کام بھی کر رہا ہے کہیں کہیں اس دیش کی ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے دیموکریسی کو تندرست رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے اور ایسے گھوٹالے کوئی بھی کرے سرکار آج بی جے پی کی ہے تو بی جے پی کے گھوٹالے اجاگر ہوں گے ہی اس میں برا کیا ہے دو رائی کیا ہے اور اسی کی چرچہ تو ہم کر رہے ہیں چناؤ کتنا پرحابت ہو سکتا ہے پرشان تندر جی اس سے پہلی نظر میں یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا تو سپریم کورٹ جب اس بی آئی وہاں گیا تاریخ بڑھانے تو سپریم کورٹ نے کوئی ان کو ریلیف نہیں دیا اب یہ بہت بڑی خبر آگئی ہے کہ گیارہ تاریخ کو یعنی آپ سے تین دن بعد کہ ان کو اور سمی دیا جائے اور ان کے اوپر کنٹمٹ کورٹ کا معاملے کو ایک ساتھ سنے گا اور اگر سپریم کورٹ کنونس ہوتا ہے کہ کورٹ کی افمان ہوئی ہے جان بوچ کر ہوئی ہے تو سپریم کورٹ sbi کے chairman اور managing director دونوں کو وہیں سے جیل بھیج سکتا یہ سپریم کورٹ یہ کر سکتا یہ سپریم کورٹ کے اختیار میں کنٹمٹ کوٹ اگر ثابت ہوتا تو سپریم کورٹ sbi کے chairman اور md دونوں کو جیل بھیج سکتا ہے ایک بات دوسری بات کہ جو امنیدو تھی کہہ رہے تھے اس ایکٹ میں جو یہ amendment کیے گئے تھے اس کو لانے کے لیے اس میں یہ بھی تھا کہ 15 دن کے اندر اگر کوئی bond in cash نہیں کرا ہے تو وہ پیسہ پرائی منسٹر ریلیف فنڈ میں چلا جائے گا پی ایم ریلیف فنڈ میں چلا جائے گا سٹیٹ بینک آنڈ اینڈی آنے پی ایم ریلیف فنڈ میں جو واپس پیسہ آیا جو claim نہیں کیا کسی نے اس کو جمع بھی کیا ہے کچھ بار ایک یا دو بار تو اگر آپ نے پیسہ جمع کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ شیک کر رہے تھے کب وہ ان cash ہوا کب نہیں ہوا اور 15 دن بھی جانے کے بعد آپ نے اس کو پیم ریلی فرن میں جمع کیا یہ سارے کاغذ تھے جو sbi نے اپنی ویب سائٹ سے اڑا دیئے ہیں اب اگر supreme court جو ہے اس پہ دکھنے کی کیا فیصلہ کرتا ہے لیکن جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ sbi کے پاس unique number کی بات آ رہی وہ unique number صرف راجب کی ویسا ہی ہے جیسا ہر currency note پہ unique number ہوتا ہے ایک series number ہوتا ایک number ہوتا ہے وہ اس کو track کرنے کے لیے ہے کہ یہ bond کس نے کھئی دا یہ کب ریٹیم ہوا کب ان کیش ہوا کس نے کرا آیا اور وہ کس نے ہاتھوں میں کیا یہ sbi نہیں پتا کر سکتی وہ صرف اس آدمی کو پتا اس political party کو پتا کر سکتی جس نے bank میں جمع کیا اس کا kyc ہے جس نے اس کا kyc ہے یعنی kyc کا مطلب کی pen card آدھار card اور اس کا address نام ہے bank کے پاس یہ online record ہے یہ ویسے ہی download ہوتا ہے ہم اپنے bank statement download کر لیتے 15 branch میں 10 branch سے data مگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے state bank of india نے 60 lakh روپے خرچ کی ہے ایک بات بتائیے مجھے کہ یہاں سے اگر ایک خبر اور بھی یہ آ رہی ہے کہ state bank of india نے اپنی website سے بہت ساری ایسی تثی پرک جانکاریاں ہٹا دی ہیں کتنا ادم ہے اس میں سچ ہے کہ state bank of india نے بہت ساری جانکاریاں ہٹا دی ہیں بلکل وہ جانکاریاں کچھ لوگوں کنے ڈاؤنلوڈ بھی کرنے تھی وہ پیپر سرکولیٹ ہو رہے میڈیا میں اس طریقے کے ریپورٹ آ چکی ہیں کہ state bank of india نے اپنی website سے جانکاریاں ہٹا ہی ہیں اس کو کہتے ہے کہ چور کی ذاڑی متن کا کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں اور کہیں اس جو supreme court کو یا supreme court کے آدیش کے بعد election commission کو آپ list دینی ہے اس میں tempering ہونے بھی خطرہ ہے یعنی کچھ آپ نام بدلیں گے کچھ کریں گے کچھ record میں چھے چھاڑ بھی ہونے خطرہ ہے کیونکہ وقت اسی لگ رہا ہے اگر وہ وقت لگ رہا ہے تو یہ بھی یہ خطرہ ہے یہ اندیشہ ہے کی کیا state bank of india وہ record اس کے پاس ہے ان میں چھے چھاڑ کر رہا ہے کیونکہ جن برانچوں میں راجی جی وہ bond کا لین اندین ہوا تھا ان برانچوں سے بھی کاغذات ہٹا دیئے گئے ان کے employees کے statement میڈیا میں آئے ہیں کہ ان برانچوں سے بھی electoral bond سم مندی کاغذات ہٹا دیئے گئے ہیں تو کیا کوئی tempering ہو رہی ہے کیا records کے ساتھ شیر چال ہو رہی ہے کیا کچھ نام چھپائے جا رہے ہیں کیا کچھ نام جوڑے جا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے سپریم کوٹ کو اس کو بہت ہی مجھے لگتا کہ ریکار نہیں مانگ چاہیے اب سپریم کوٹ کو اپنی نگرانی میں سی بی آئی کی انکواری اسٹیٹ بینک او انڈیا خلاب کر دی چاہیے کیونکہ یہ اندیش بینک بینک او انڈیا لیکن اب سپریم کوٹ کیا کچھ کہتا ہے یہ جانکاری اپنے پاس آئے گی گیارہ تاریخ کو سومبار کو جب اس پر فیصلہ کچھ آئے گا اس پر جب چرچہ ہوگی سپریم کوٹ کے اندر اور سمویدھانک پیٹ اس پر چرچہ میں جو وہاں سے جو آدیش آتا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا کو اس آدیش کو کہیں کہیں اگر آپ تیس جون تک سمی مانگتے ہیں تو ایک بچہ بھی کہے گا سٹیٹ بینک آف انڈیا تیس جون تک سمی کیوں مانگ رہا ہے کیا یہاں چھے چھپانے کی کوشش ہے لیکن اسی بیچ ایک میڈیا نے پوری کی پوری 2018 سے 20 تک کی شاید ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کو جاری کیا ہے اس میں وہ نہیں ہے کہ کس کو کتنا دیا گیا لیکن جو ریپورٹ سٹیٹ بینک آف انڈیا نے فائنس ڈپارٹمنٹ کو فائنس منسٹری کو دیا ہے اس ریپورٹ کی کوپی سار بینک ہوئی ہے آپ کو پتا ہوگا جرہ اس بارے میں بتائیے کس میڈیا گھرانے نے کیا ہے اور کیا پندہ کروڑ بھی کسی نے لیے ہیں پندہ بان کھری دے ہوں گے اس نے ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں جیسے میں بتایا تھا جو ہوا کہ ان کیش کرانا بھول گیا اور پھر وہ وطمان تارے کے پاس پہنچا اس کا بھی انہوں نے حوال آ دیا کہ اس طریقے کی چیزیں ہوئی اگر راجیب جی سپریم کوٹ کا آدیش آنے کے بعد یہ ریکارڈ ہٹائے گئے ہیں مجھے دکھتا ہے کہ یہ اپر مقدمہ بھی بن سکتا ہے اگر سپریم کوٹ کے پاس سبود نشٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں یہ ایک نیا آدیش مقدمہ بن سکتا ہے چونکہ سپریم کوٹ آدیش ایس بی آئی کیا ادھیکاریوں کے اوپر یہ بن سکتا ہے کہ آپ نے کس دباؤ میں یہ ہٹائے ہیں یہ ساری چیزیں راجیب تو ریپورٹ جو ریپورٹرز کلیکٹیف کی ہے اس نے بہت سی چیزیں جاری کرنی رکھتا ہے اس کے چیزیں سب آئی کی ویب سی چیزیں 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 سامنے نکل کر نہ آیا جائے اور یہ بتایا جا سکتا کہ جو چوری ہوگئے جیسا رافیل کے معاملی میں چوری ہوگئے چوری ہوگئے چوری چیزیں بھی ہو سکتی ہے اس کے پیچھے منشا ایسی بھی ہو بلکل بلکل دو باتیں یہاں کیونکہ کچھ ہمارے ساتھیوں کو شاید کچھ چیزیں کونسپٹ جو ہے الیکٹورال بانڈ اور یہ معاملہ کیوں سپریم کورٹ پہنچا یہ شاید سمجھ میں نہیں آرہا ہے ان کے لیے یہ بات ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ الیکٹورال بانڈ کیا سرکار نے دو جنوری دو ہزار اٹھار کو نوٹیفائی کیا تھا دو جنوری دو ہزار اٹھار کو اس میں راجنیتی پارٹیوں کو چندہ دینے کے لیے کوئی بھی ویکتی اکیلے یا کسی کے ساتھ مل کر الیکٹورال بانڈ خرید سکتا ہے یہ بانڈ سبی آئی کی چنی شاکھا سے خریدے جا سکتے تھے ان بانڈ کو کسی بھی راجنیتی پارٹی کو دان کیا جا سکتا تھا یعنی کی کوئی بھی آدمی کسی بھی راجنیتی پارٹی کو دان کر سکتا تھا یہ بانڈ ایک ہزار سے لے کر ایک کروڑ روپے تک ہو سکتا ہے یہ سب اس سمیں تھا کی بانڈ ملنے کے پندرہ دنوں کے بھی تر راجنیتی پارٹی کو چناؤ آیوگ سے بینک اکاؤنٹ سے کیش کروانا ہوتا ہے یعنی چناؤ آیوگ سے آپ کا جو بھی بینک اکاؤنٹ ویریف ہے اس بینک اکاؤنٹ میں اس بانڈ کو ان کیش کروانا ہوتا ہے یہ سب تھا لیکن آروپ کیا تھا آروپ یہ تھا کہ بانڈ کھردنے والوں کی پہچان ظاہر نہیں کی جاتی ایک پہلا آروپ یہ تھا ای ڈی آر نے جو ریپورٹ لگائی تھی دوسرا آروپ تھا کہ چناؤ میں کالے دھن کے استعمال کا زریعہ بن گئی ہے یہ دوسرا آروپ تھا تیسرا آروپ جو تھا بڑے کارپورٹ گھرہ نے بینہ اپنی پہچان ظاہر کیے کسی راجنیتک پارٹی کو جتنا مرضی چندہ دے سکتے ہیں یہ آروپ تھے اور بھی آروپ راہل گاندھی کا آروپ ہے کہ بیجے پی نے بانڈ کو رشوت اور کمیشن لینے کا ذریعہ بنایا تھا یہ راہل گاندھی کا آروپ ہے اس کے علاوہ ملک آرجن کھڑگے کا آروپ کہ یوزنہ کے تحت 95% فنڈنگ بیجے پی کو ملی یہ بہت بڑا آروپ یہ تمام راہل گاندھی جو کہہ رہے ہیں کہ رشوت اور کمیشن لینے کا یہ ذریعہ اور دوسری جو ہے اس پر آروپ کیا تھے اور کیوں اس آروپ کے ساتھ یاج کا دائر کی گئی تھی سپریم کوٹ میں جس پر فیصلہ آیا ہے پندرہ فروری کو اس پر سنوائی سپتمبر نومبر کے مہینے میں چودہ نومبر کو شاید سنوائی ہو گئی تھی دس یاد چودہ کے بیچ میں سنوائی ہو گئی تھی جج جج کی پیٹ نے اس فیصلے کو سرکشت رکھ لیا تھا اور پندرہ فروری کو یہ فیصلہ آیا اس فیصلے کو لیڈ کر رہے تھے اور اس فیصلے میں کیا کچھ آیا اس کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ جو بعد میں سکیم آسم ویدھانک ہے اس فیصلے کو لکھتے سمیں سپریم کورٹ نے کہا تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا سپریم سپریم کو آدیش دیتے ہوئے کہ سٹیٹ بینک آف ہنڈیا چھ مارچ تک پوری جانکاری چناؤ آیو گیا اینڈ کمیشن آف ہنڈیا کو دے گا یہ کہا گیا تھا سپریم کوٹ کی طرف سے سپریم کوٹ نے اپنے فیصلے میں اور بھی کیا کچھ کہا تھا کس پارٹی کو الیکٹرال بانڈ سے اب تک کتنا چندہ ملا ہے یہ بھی جانکاری ملنی چاہیے سپریم کوٹ نے کہا تھا کہ الیکٹرال بانڈ کیش کرنے کی تاریخ آدھی کی پوری جانکاری دے گا کون دے گا تو یہ ایسی آئی دے گا اس کے علاوہ چناؤ آیوگ اس جانکاری کو تیرہ مارچ تک اپنی آدھکاری ویب سائٹ پر اپلوڈ کرے یہ آدیش فیصلے میں اور الیکٹرال بانڈ یعنی چناؤی چندے سوچنا لوگوں کو جاننے کا ادھکار ہے یہ کہا گیا تھا اور ساتھ کہا گیا تھا کہ منی بل کے ذریعے لائے گیا بھارت سرکار کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے تو سپریم کورٹ نے یہ سمام باتیں آپ تک رکھ دی تھی اور اس کے بعد کی کہانی جو آگے بڑھتی ہے اس پر ہم یاجکہ میں ان کے ایم ڈی سی ایم ڈی کا دست خط نہیں ہے بلکی سگنیچر نہیں ہے یہ دست خط جو ہے وہ ہے کسی مینجر کا یہ بھی یہاں مجدار تتھے ہے لیکن اسی طرف دوسری طرف ہم دیکھیں تو اس بی آئی کی ویب سائٹ سے بہت ساری سوچنا جو ہیں جو پہلے سے اپلوڈڈ تھی وہ گائب ہو رہی ہیں تو اسی لیے یہاں ایک نگاہ جو ہے اس بی آئی کی اگر ویب سائٹ پہ جائیں اور بانڈ کے بارے میں جانکاری لینا چاہیں تو اب دھیرے دھیرے وہ جانکاریاں کم ہوتی جا رہی ہیں اکھر ایسا کیوں ہو رہا ہے الیکشن الیکٹورال بانڈ کس نے کس پارٹی کو کتنا پیسہ دیا یہ جاننے کا حق جاننے کا ادھکار ہم سب کو ہے پرشان تندن جی جرہ یہی سمجھنا چاہتا ہوں کی کیا یہ ایک سندیح جو ہے اور جو ابھی ایک ریپورٹ آئی ہے ریپورٹ بہت چوکانے والی کوٹ آدیش دے رہا ہے اس کو کیوں نہیں اتنی جلدی دینا چاہتے ہیں سوال تو اٹھتا ہے نا یہی بات راجی جی میں گھوٹالے کو سمجھنے کے لیے ہم کو ریزر بینک آئی تھی تو اوبجیکشن کیے تھے اس کو سمجھنا ہوگا کہ ریزر بینک آئی انڈیا کے تین چار بڑے اوبجیکشن تھے اور یہ بھی بتا درشکوں کو کہ جب یہ سکیم آئی سرکار نے الیکشن کمیشن اور ریزر بینک آئی انڈیا نے اس بیٹھک کا بائیک آئی کیا تھا ریزر بینک آئی انڈیا اس بیٹھک میں نہیں گیا تھا پوٹسٹ کے طور پر اب ریزر بینک آئی انڈیا کے گورنر اس کے بعد ملے ویت منتری سے انہوں نے تمام ایک لمبی چھتھی دی وہ چھتھی کے کچھ انش میں آپ کو بتائیتا ہوں پہلی بات انہوں نے کہا کہ یہ پرومیسری نوٹ ہے یعنی یہ دھارک کو اتنے پیسے آدھا کرنے کا ادھکار ہے جو انونیمس ہے یہ کرنسی نوٹ کی طریقے کا ہے یہ صرف ربی کر سکتا یہ سٹیٹ میں نہیں کر سکتا ربی نے کہ یہ ربی کو ہی اکتیار ہونا چاہیے بانڈ کو ایشو کرنے کا دوسرا ان کا objection تھا کہ بانڈ کی اپر لیمیٹ ہو لی چاہیے کوئی یعنی کتنے کل کتنے پیسے کے بانڈ ایشو کیے جا رہے وہ ہونا چاہیے تیسرا ان کا objection تھا اور چوتھا ان کا سب سے بڑا objection تھا کہ یہ انونیمس نہیں ہونا چاہیے بانڈ پہ کسی کا نام ہو جس کا کی ہو تا کی اس بانڈ کی جرنی کو آپ شیک کر سکے کی کس نے خیدہ کس نے ان کیا وہ کون کمپنی ہے اور اس لیے ریزر بینگ کونڈی نے کہا کو جنرلیٹ کرے گا یہ پورا سکیم ایک منی لانڈرنگ کو پیدا کرے گا اور یہ بھستی چار کی جو ہے وہ ذریعہ بنے گا اس لیے اس میں پاردرشت لانی چاہیے سرکار نے کچھ نہیں مانا اور سٹیٹ بینگ کو دیا اور آپ دیکھ دیکھ یہ سٹیٹ بینگ نے وہ ہی اب بانڈ کو خیدنے میں بانڈ کو ریڈیم کرنے میں کس نے کس پارٹی کو پیسہ دیا اس کے بدلے ان کو کون سے ائرپورٹ مل گئے کون سے سرکاری مل گئے کیا ان کو فائدے پہنچائے گئے کس کیا ایڈی گئی کس کیا نہیں گئی یہ تو ایک ہی ہے لیکن اب جو سٹیڈ بینگ کر رہا ہے جو کور اپ کی آپ کو اندیشہ ہے اور اس بات اندیشہ کیوں نہ کریں کی آپ ریکارڈ کے ساتھ چھے چھاڑ کر رہے آپ کو سمیہ کیوں چاہیے تو یہ ان تین جو ہے وہ سٹی بینگ کم انڈیا کا ٹھیک نہیں لگ رہے اور لگ رہے کہ یہ اندیشہ بلکل ہے جس کو سپریم کورٹ کو اس اندیشے کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے کی کی ریکارڈ کے ساتھ ٹیمپر ہو سکتی ہے پورا ریکارڈ کسی تھرڈ ایجنسی کو دے دینا چاہیے سپریم کورٹ اپنے نگرانی میں اس کو کروائے ورنہ اس میں چھے چھاڑ بھی ہو سکتی ہے جس کا اندیشہ ہے کیونکہ کچھ بینک کرمچاریوں کے بیان میں نے میڈیا میں دیکھے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں جن بینک وں پردے کے پیچھے جو بہت کمبھی رہے تو یہ اپنے آپ میں گھوٹ ڈالا ہی ہے لیکن یہ دیر اس میں لگ رہی یہ اپنے آپ میں دوسرا گھوٹ ڈالا ہے جس کی دعات ہونے چاہیے راجی بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ابھی میں ایک دیکھ رہا ہوں سبحاش گھرگ ہیں جو آرث ماملوں کے جانکار بھی ہیں 2017 میں جب یہ یوزنہ لائی جا رہی تھی تو اس یوزنہ کو بہت نزدیک سے انہوں نے دیکھا تھا کیونکہ بھارت سرکار کے رہے ہیں ریٹائر ہو گیا ان کی ایک باتیں جو انہوں نے میڈیا سے کہی ہیں ان کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کوٹ نے سبی آئی سے خریدے گئے تاریخ اور راشی کا بیورن مانگا تھا جب سبی آئی کے آویدن میں کہا گیا ہے کہ اسے دان داتاوں کا دان سے ملان کرنے تیس جن تک سمجھ لگے گا لیکنکہ الگ دشا میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے بینک آدالت کو الگ دشا میں لے جانے کوشش کر رہا ہے بینک یہاں سباسگر کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی کوئی اس بات پر دھیان دے کہ انہوں نے راشی الگ سے درج نہ کی ہو لیکن کس نے کس تاریخ کو کتنا چناؤوی بانڈ خریدہ اس کی جانکاری کمپیوٹر پر اپلپد دیکھ بہت ہی آسان شبدوں میں سباسگر جو پورو بھارت سرکار کے پورو بیت سچیو ہیں جن کے سامنے اس بانڈ کو لائے گیا تھا وہ جو بات کہ رہے ہیں کہ کہ سپریم کورٹ کو ایس بی آئی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا آم لند اوپاد جی چھوٹی دیا کہ سارے کارج لا کر آپ جمع کی بیلٹ اور ہم اس کی ناج کریں گے اگر بینک عدالت کو گمراہ کرنی کوشش کر رہا ہے جیسا کہ سواش گرگ صاحب کا بھی کہنا ہے کہ بینک عدالت کو دوسری دیش شامل لے آنے کی کوشش کر رہا ہے اور گمراہ کرنی کوش کر رہا ہے سپریم کو یہ بھی آدھش دے سکتا ہے کہ آپ لاغ ان پاسورٹ دیجئے اور ہم یہاں کھلواتے ہیں یہ بینک اس طرح کمپیوٹرائز ہے آپ دو یار چار سے پورا کمپیوٹرائز ہے دیش کا پہلا بینک ہے جس کی ساری شاخہ ہیں کمپیوٹرائز ہیں یہ چنانوی بانج اس کی چھہ سکھ حیات کے ایٹی ایم بتائی آتے ہیں اور اس کی برانچز بہت زیادہ ہیں اس کی برانچز اس سے زیادہ ہیں یہ ساری برانچز سے نہیں خریدے گئے ہیں چنانوی برانچز میں اس کا ہوتا ہے جس طرح سے مال لی اگر نویڈا کی آتھرکی ہے تو اپنا بینک نظارید کر دیتی ہے کہ آپ اس بینک سے جا کر خرید سکتے ہیں اسی طرح سے چنانوی بانج کی کسی خاص شاہ خاص سکتے ہیں اور وہاں آپ کو پوری کی آیسی کرانی ہوتی جو خرید رہا ہے اس کا مطلب کہ آپ کا ڈاٹا ترنت کے ترنت آپ کے کمپیوٹر میں درج ہوتا ہے تو وہ ایک کلک میں چیز نکل سکتی ہے اس کو دینے میں بینک کیا ہو رہی ہے سوال یہ تو بینک یہاں جو گھومانے کی کوشش کر رہا ہے اس اس پیچھے کوشش کر رہا ہے اس کو گھپ نہ کیا سکتی ہے کیا ڈاکومینٹ کے ساتھ چیل کی جاتی ہے تو آپ کمی بھی چیل کریں اگر چاہیں گی ایجنسی اس کو رکبر کرنا تو ساری چیزیں رکبر ہو سکتی کی کس تاریخ میں کیا دیٹا درز ہوا تھا اور کس بھارتی جنت پارکی کے لیے چناؤ سے پہلی ایک بڑا بھارتی جنت پارکی دباؤ میں سپریم کوٹ گیا تو یہ کہا نماز پڑھنے روزے گلے پڑھے جو روزے گلے پڑھ جائیں گے آپ راضی مقدم بھی چلنا شروع جائیں جائیں جی ہو سکتا چلنا شروع ہو جائے لیکن بہت ایمپورٹنٹ تحت یہاں پر الیکٹورال بانڈ کو لے کر ہم چرچہ کر رہے ہیں دوستو اس چرچہ میں ہم جاننے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپڈیٹس جو ہیں اس کے زریعے کی آخر ایک چناؤوی مدہ بھی بن سکتا ہے چناؤ کا بانڈ سمجھنے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اور اس فیصلے کے بعد یہاں تحلکہ مجھ جاتا ہے اس بی آئی کو سپریم کورٹ کہتا ہے چھے مارچ تک آپ جانکاری اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرے یہاں تک معاملہ آتا ہے لیکن معاملہ ماملہ اس کے بعد چار مارچ کو آتا ہے جب ایک حلق نامہ دائر کیا جاتا ہے سٹریٹ بینک آف انڈیا کی طرف سے اور تیس جون تک سمجھ مانگا جاتا ہے کیونکہ سٹریٹ بینک آف انڈیا کا کہنا ہے پوری جانکاری پرابط کرنے کے لیے اپلوڈ کرانے کے لیے ہم ہیں کہ سٹریٹ بینک آف انڈیا نے سپریم کورٹ کے آدیش کی اب مان نہ کی ہے اور یہ کیس آپ ان پر چلائیے سی جے آئی اس کیس کو بھی لے لیتے ہیں اور سپریم کورٹ جو سٹریٹ بینک آف انڈیا نے جو حلق نامہ دائر کیا ہے وہ بھی لے لیتے ہیں سنبار کو دونوں مسئلہ پر سنوائی ہے سپریم کورٹ میں اور یہاں سے ایک جو سٹریٹ رکھائی دیتی ہے اس کے ٹیکنیکل پہلوں کی چرچہ ہم کر رہے ہیں کہاں کیا کیسے روپے آئے اور پھر جیسے ابھی گر صاحب کی بات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے سلجھانے کی ضرورت ہے آخر سٹریٹ بنک آف انڈیا اس ماملے کو الجھانے کی کوشش کیوں کر رہا ہے تو پرثم درشتیہ آپ آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کو بچانے کی کوشش ہے یا سرکار کے ساتھ ملی جلی ساجش ہے اور یہاں سے جو کہانی ہے وہ لوگ صبح چناؤ دوہزار چوبیس کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جہاں ایک الجھی ہوئی سرکار نرے نرموڈی کی سرکار دکھائی دیتی ہے پرشان ٹنڈن جی کیا یہ ماملہ جو ہے جس پارے میں ہم بات کر بھی رہے ہیں کیا یہ ماملہ آنے والے سمجھ میں اور علجتہ ہوا دکھائی دیتا ہے سپریم کورٹ اگر اس دن اپنا فیصلہ اور اس فیصلے میں تین مہینے کا سمجھ اے ڈی آر نے چاہی تھی اور ملک ارجن کھڑ کے بھی تو یہ بات کہ رہے ہیں کہ 95% جو چندے آئے ہیں وہ چندے صرف اور بی جی پی کو گئے ہیں لیکن یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ستہ پکش ہے ان کے پاس زیادہ پیسے آئیں گے اس میں برائی کیا ہے پندرہ فروری کو جب ججمنٹ آتا ہے تو سٹیٹ بینک آم انڈیا کو معلوم تھا کہ یہ سکیم کیا ہے اس کے تیس راؤن بانڈ ایشو ہوئے ہیں سولہ ہزار کروڑ کے بانڈ سولہ ہزار پانس سو کروڑ سے اوپر کے بانڈ ایشو ہوئے ایک ایک بانڈ کی جانکاری ہے میں بتاتا ہوں کیسے جانکاری ہے تو ایک بانڈ کی جانکاری ہے تب انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ان کو کتنا سمجھ لگے گا ان کو بیس دن بعد یہ سمجھ میں کیوں آیا کہیں کچھ ہوا ہے پردے کے پیچھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی آسان جانکاری ہے جو سپریم کو جو سبی آئی کو دینی ہے دیکھئے کل جو بانڈ ریشو کیے گئے بلکل بیورو بار میں بتاتا ہو کل جو بانڈ ریشو کیے گئے تیس پیجز میں کیے گئے دو ایس ایس تک اس کے بات سولہ آزار پانس اٹھار پوائنٹ ون زیرو کرو کے بانڈ ریشو کیے گئے اس میں ستائیس کروڑ ستائیس پوائنٹ ایٹ کروڑ ستائیس کروڑ سے بھی اوپر کے بانڈ ان کیش نہیں ہوئے جو پی ایم ریلیو فنڈ میں ٹرانس فر ہوئے پیسے جس کی جانکاری امیت منتر آلے کو دیکھا اس بی آئی اب اب اس کے بعد آپ دیکھ جو جو امیت بتا دیں اس کو میں اضافہ کر دوں کہ کتنی برانچوں میں ایشو کیے گئے نبی پرسنٹ بانڈ پانچ برانچوں سے ایشو کیے گئے ممبئی برانچ سے ایشو کیے 3884 کروڑ کے بانڈ ہیدر آباد برانچ نے ایشو کیے 3005 کروڑ کے بانڈ نیو ڈیلی سے ایشو ہوئے 2224 کروڑ کے برانڈ اور چنہی سے ایشو ہوئے 1492 کروڑ یہ 90% جو بانڈ ہے یہ ان پانچ برانچ سے ایشو ہوئے ہیں اور ایک کروڑ سے اوپر کے جو بانڈ ہے راجیو جی وہ 16 1631 کروڑ کے بانڈ ایشو ہوئے ہیں نمبر آب بانڈ تو 16000 بانڈ ایک کروڑ سے اوپر کے ایشو ہوئے جس کا ریکار ہے اس بی آئی کے پاس اس کے علاوہ آپ دیکھئے 11 کروڑ 11 6 کروڑ کی انہوں نے راجیو جی کمیشن چارج کیا سرکار سے سرکار نے وہ کمیشن دیا بھی ہے ایک ٹرانسپرینسی ایکٹیویسٹ ہے کومیڈر لوکیش بھترہ ان کو رٹی آئی میں سبی آئی نے جانکاری بھی دی ہے کیونہ کتنے کمیشن ریز کیا سرکار سرکار کتنا کمیشن ملا تو کمیشن کیسے کمیشن کیا کمیشن آپ نے 11 کروڑ کا کمیشن آپ نے کمیشن کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کو ساری جانکاری آپ کے بانڈ کی ہے وہ ریکارڈ آپ نے سامنے تھا جس سے آپ نے کلپولیٹ کیا کہ سرکار کو جی اسٹی ملا کر کمیشن بنتا ہے سرکار نے کچھ کمیشن واپس بھی ان کو دیا کچھ پینڈنگ ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر سبی آئی کے پاس یہ سارے ریکارڈ ہیں ان پانچ ہی برانچوں سے کیے گئے جو کمیوٹرائز برانچ ہے کوئی گازی آباد یا پلکھوا کی برانچ سے نہیں بانڈ ایشو ہوئے ہیدر آباد چننے کولکتہ ممبئی چننی سے ایشو ہوئے اور یہ ہیڈ کوٹر برانچ ہیں زونل آفیس ہیں ان کے ان کے پاس کیوں جان نبی پرسن بانڈ یہاں ایشو ہوئے میں ایک ایک برانچ کا آپ کو بتا دیا کتنے کتنے کروڑ کے بانڈ نہیں چھو ہوئے تو کیا دکت ہے sbi کو دینے میں کہیں کوئی پیچھے گھوٹالہ چل رہا ہے جس کا اندیشہ ہے کہ کوئی چھپانے کوشش ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ ہے سپریم کورٹ کا بلکت صحیح کہنا ہے کہ یہ آرٹکل انوچھت انیس ون اے کا معاملہ ہے یعنی ابھی بکٹی کے آزاد جس کے اندر جاننے کا ادھکار بھی نہیں تھے مدداتا کوئی جاننے کا ادھکار ہے کہ اس چناؤ کے لیے چناؤ کے لیے کس پولٹیکل پارٹی کو کس نے پیسے ملے اور اس کو پیسے دینے والے کو اس کے اے وج میں کیا ملا کیا اس کیا سی بی آئی کی ریڈ ہوئی نہیں ہوئی کیا اس کو چھوٹ ملی کیا اس کو چھوٹ ملی کیا اس کو ایرپورٹ دیئے گئے کیا اس کو دوسرے سرکاری ٹھیک کے دیئے گئے کیا دیفنس ڈیلز دی گئی ان کو یہ جاننے کا دکار مہارت کی جنت کو ہے اب یہ ڈیٹا کا ایرکشن کے بعد آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہے تو ایرکشن کمیشن کو یہ ڈیٹا وہ پروائیڈ کریں باقی وہ بیرنامی کمپنیاں ہوں گی بہت ساری اس میں بہت ساری کمپنیوں کا اچھا پتا نہیں ہوگا کیونکہ جیسی سکیم بنائی گئی ہے اس میں اس بات کا پورا سکوپ ہے کہ اس میں بیرنامی کمپنیاں ہوں گی کوئی سیجھے سیجھے آپ پکڑ نہیں پائیں گے کس کمپنی کا ہے یہ تو بہت جی جی تھوڑا سا ایک انپورمیشن دینا چاہتا ہوں آپ کے پاس بہت امپورٹنٹ بات ہیں آپ بتا رہے ہیں ادیوگ پتیوں کی جب بات ہو تو آج ایک ادیوگ پتی انفوسیس کے مالک نارائن مورتی کو آپ جانتے ہیں نارائن مورتی کی پتنی سدھا مورتی ان کو پردان منطری نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کر کے بتایا بدھائی دے دی ہے کیونکہ ان کو راج صبح کے لیے نامت کیا گیا ہے راج صبح میں جا رہی ہیں نارائن مورتی کی پتنی سدھا مورتی راج صبح میں جا رہی ہیں دوستو اور ایک دیوگ پتی انفوسیس کے مالک نارائن مورتی اور ان کی پتنی ان کو بھی بیاپاری گیا راج صبح میں ایسا نہیں ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جس electoral bond پہ چرچہ کر رہے ہیں اس میں انہی بیاپاریوں کے پیسے ہیں جن بیاپاریوں کی چرچہ بار بار راہل گاندھی کرتے ہیں اور ان کے کتنے پیسے ہیں یہی جاننے کا حق ادھیکار جو ہے وہ اس دیش کی جنت کا ہے کچھ جوڑ نہ چاہتے تھے پرشان تنڈن جی ہمارے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں پرشان کچھ جوڑ چاہ رہے ہیں تو جو پتری کی پتنی بھی ہیں وہ تو الگ بات ہے لیکن وہ ایک پذہ منتری انگلینڈ کے پذہ منتری کی ساس بھی ہیں تو دھوڑا وہ ہے ماملہ ان کا خیر لیکن راجی جی میں بات یہی کہہ رہا تھا کہ سٹیٹ بینک آم انڈیا کو پوری جانکاری ہے اور سٹیٹ بینک آم انڈیا جو نان نکور کر رہا ہے جو اس کو ڈالنے کوشش کر رہا ہے جو سپریم کوٹ کو بکول پور سچیو سبح گرگ سبح چندگر کے مطابق وہ گمرا کرنے کوشش کر رہا ہے سپریم کوٹ کو اگر سٹیٹ بینک تو اس کے پیچھے کوئی ایک بڑا کارن ہے اور کارن بہت ساف ہے کہ جو بینامی کمپنیاں ہیں ان کو لوگ ڈھونڈ دیں گے راجیب جی جیسے ہی وہ کمپنیوں کے نام آئیں گے لوگ ڈھونڈ دیں گے یہ کمپنی کس کی شیل کمپنی ہے یاد یوگا کہ ہنڈنبگ ریپورٹ میں بھی یہ بات آگے آگئی تھی اور وہ شیل کمپنیاں جو گوٹم اڈانی کے بڑے بھائی چلاتے تھے ان کا کھلاسہ ہو گیا تھا تو یہ معلوم پڑ دائے گا کون سی کس دیشی کمپنیاں ہیں کس کے ان کمپنی کو پیچھے کون لوگ ہیں ان کو کیا ٹھیکے ملے کون سی ڈیفنس ڈیلز پکشی پارٹیوں کو کچھ نہیں ملا اس میں ایک اس کی جو بڑی دھنراسی ہے جو کھڑکے صاحب بھی کہہ رہے ہے کہ بی جی پی کے پاس گیا تو زائر سی بات ہے اور یہ راجیوں میں بھی جو بانڈ گئے ہیں جو ڈی ایم کے یا کانگریس یا دوسرے اور دلوں کو یہ ملے ہیں تلیمول کو بھی پیسے ملے ان میں ریجسٹر نیشنل پارٹی کو پیسے ملے وہ بھی تب ہی ملے ہیں جب جہاں پہ راجیوں کی سرکار ہیں یعنی کیون سکتہ دھاری پارٹی وں یہ یہ الیکشن کمیشن نے بھی یہ بات کہی تھی کہ level play فیل کو ختم کرے گا ان سب کو تاک بے رکھ سرکار اس کو لے کر آئی تھی سب سے بڑی چیز راجی جی جی خطرناک چیز جو دکھائی جاتی ہے کہ آپ نے fcra کو change کیا foreign contribution act کو foreign contribution regulatory act کو change کر کے آپ نے اس کی سب سب دی کہ ویدیشی کمپنیاں بھی جن کی سب سیٹی انڈیا میں وہ بھی political party کو چندہ دے سکتی ہیں اب آپ سوچ کہ کن کن ویدیشی کمپنیوں نے اس پر چندہ دے دیا ہوگا اور یعنی یہ کہ آپ دوسر راستے سے ایک ایس انڈیا کمپنی کو بلا رہے ہیں 24 سنچوری میں کہ ویدیشی کمپنیاں یا کچھ دو دیش اپنی کمپنیوں کے ذریعے بھارت کی راج نیتی کو پروہ کر سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ویدیشی کمپنیاں جس کو پیسہ دیں گی اس سے اپنا کام کروائیں گی تو یہ ایس انڈیا کمپنی بنانے کا کام ہو رہا تھا اس بانڈ کے ذریعے یہ سپریم کورٹ کو کہ آدیش کا پالن کرے اور ایس بی آئی دیکھ تب یہ چیزیں سامنے آئیں گی کی کس اسطر پہ یہ سولہ ہزار پانس سو کروڑ روپے کنے لوگوں نے دیئے اور کیوں دیئے یہ دیش کی جنتہ کو جاننے کا عدیقار ہے کہ آخر یہ پیسے کس نے دیئے کس مد میں دیئے کہاں سے دیئے اور یہ دیش کا مت داتا ہر مت داتا کو یہ بات سپریم کورٹ نے بھی کہی ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں پندرہ فروری کے فیصلے میں جو بات یں کہی تھی سوچ نا کے ادھکار کا اُلنگھن ہے اور آرٹیکل 19 1 اے کا بھی اُلنگھن ہے اور اس لیے بھی یہ جاننے کا حق ہے اس دیش کے ہر جنتہ کو کہاں سے کتنے پیسے آئے تیرہ مارچ تک محلت مل جائے گی یہ بھی ایک بڑا سوال یہاں پہ آتا ہے تین مہینے کی محلت چاہیے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو لیکن کیا سپریم کورٹ یہ محلت دینے کیلئے تیار ہے بھائیس چکی ابھی سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک اب ماننا سٹیٹ بینک آف انڈیا نے جو یہاں لکھا ہے کہ سٹیٹ بینک آف انڈیا کی تیس جون تک کی محلت مانگنا اس پرکریا کی پاردرشت پر سوال اٹھاتا ہے یہ لوگ تنتر کی بھاونہ کے خلاف ہے سب آئی سیسٹم الیکٹورل بانڈ کو آسانی سے مینج کر سکتا ہے ہر بانڈ میں ایک یونیک نمبر ہوتا ہے اس کے ذریعے ریپورٹ تیار کر الیکشن کمیشن کو دی جا سکتی ہے یہ جو یونیک نمبر ہے یہ پر کی سی ہے جو اب پر آدھار نمبر پین کار نمبر پورا پتہ ایکاؤنٹ نمبر سب کچھ یہاں ہوتا ہے اسے کس نے پیسہ دیا یہ جانکاری تو مل ہی سکتی ہے اور اس بانڈ کو کس نے بھنایا یہ بھی جانکاری مل سکتی ہے بانڈ کو بھنانے کے لیے جس بینک کا آپ استعمال کرتے ہیں اس بینک کے لیے نو سی جو ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا دیتا ہے یعنی کی الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بتا اگر مہر لگا دی کہ آپ اس بینک میں اکاؤنٹ کھول کے رکھے ہیں تو وہ وہ اس بانڈ کو آپ بھنا سکتے ہیں اور ماملہ 16000 کرو روپے یا اس سے زیادہ کا ہے لیکن یہ ماملہ جو ہے اتنا بڑا ہونے کے بعد بھی اسے چھپانے کی کوشش کیوں ہو رہی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے 11 تاریخ کو اس پر فیصلہ آنا ہے لیکن دونوں یا چکاؤں کی سنوائی اور دونوں پر فیصلہ ایک مہتوپورن پہلو یہاں ہوگا اور اس کے بعد یہاں سے آگے کی گتویدیاں سمجھ میں آئیں گی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹورال بانڈ پہ چرچہ بہت باقی ہے اس چرچہ کو یہی سمار کرنے سے پہلے جانکاری ضرور دوں بس تھوڑا سا انتظار دو سے تین منٹ بعد آپ رو جانہ آپ دیکھتے ہیں کھری کھری پروگرام اس کو ہے اس بیٹھک میں کن کن ناموں پر مہر لگ گئی ہے یعنی کی لوگ صبح چناؤ کانگریس جو لڑنے جا رہی ہے اس نے اپنے پرتیاشیوں کے نام جو تیع کر دیئے ہیں اور ان ناموں میں کون کون سے نام سب سے اوپر ہیں کون کون سی سوچی ہے پہلی دو ساتھی مانسی اور املند اوپادیہ جی آپ کے ساتھ ہوں گے ابھی سے ٹھیک تھوڑی دیر بعد ایک منٹ سے دو منٹ بعد اور مجھے اور پرشانت ٹنڈن جی کو اس بریکنگ نیوز سے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈی بی لائٹ جوڑیے تھوڑی دیر بعد ٹھیک ابھی سے دو منٹ بعد بہت شکریہ بہت دھنی واد